جائے شریع کرشنا آپ سبھی بھکتوں کا ہمارے چینل ہری وچن میں بہت بہت سواگت ہے آج اس چینل کے مادھیم سے میں آپ سبھی کے ساتھ شریع مدھ بھاگوت کے دوازش اسکند کے نوے ادھیائے کی قطعہ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ قطعہ پسند آئے گی ایک بار کی بات ہے ایک رشی تھے رشی مارکنڈے انہوں نے بھگوان کی بہت تپسیا کری تو اس سے بھگوان بہت پرسند ہو گئے اور جو ہے بھگوان جو ہے پرکٹ ہو گئے تو بھگوان نے کہا کہ رشی مارکنڈے سے کہ میں تمہاری تپسیا سے بہت پرسند ہوں اب مانگو تم کیا وردان مانگنا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں بھگوان آپ کو اپنے سامنے دیکھ لیا میں نے آپ کے مجھے درشن ہو گئے اور میرے لیے تو اتنا ہی ور بہت ہے پر پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ور مانگوں تو میں جو ہے آپ سے یہ ور مانگتا ہوں کہ بھگوان آپ مجھے جو ہے اپنی مایا کا درشن کرائیے وہ مایا جس سے سارا سنسار جو ہے ایسے بھرم جال میں پڑا ہوا ہے ایسے فسا ہوا ہے ایسی مایا جو ہے آپ مجھے دکھائیے میں اس کے درشن کرنا چاہتا ہوں جس سے سارا سنسار محیط ہو رہا ہے تو بھگوان کہتے ہیں کہ میری مایا تو جو ہے بہت مشکل ہے بہت وکٹ ہے تم اس کے درشن کر کے کیا کروگے نہیں تو بہت دکھدائی ہے میری مایا تو وہ کہتے ہیں نہیں بھگوان میں تو آپ کی مایا کے درشن کرنا چاہتا ہوں تو بھگوان کہتے ہیں ٹھیک ہے تتھاس تو اور بھگوان ایسے کہہ کے انتردھیان ہو جاتے ہیں اب جو ہے رشی مارکنڈے جی اپنے آشرم بدریناتھ میں رہنے لگتے ہیں اور وہاں پہ وہ ان کی تپسیا کرتے ہیں اب وہ ان کی بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اپنا جو بھی ہے دینک جیون اپنا جیتے ہیں پر ہر سمیں وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ بھگوان نے کہہ تو دیا مجھے کہ جو ہے میں آپ کو بردان دیتا ہوں اور میں اپنی مایا کے درشن کراؤں گا پر بھگوان نے مجھے اب تک اپنی مایا کے درشن نہیں کرائے تو وہ ایسا سوچتے رہتے ہیں ہر پل ایسے سوچتے سوچتے ایسے ہی بہت اسی چنتن میں ان کا بہت سمیں بیچ جاتا ہے اور ایک دن جو ہے شام کے سمیں جو ہے وہ پشپن بھدرا ندی کے کنارے پر بھگوان کی پوجا کر رہے تھے اپاسنا کر رہے تھے اسی سمیں اچانک بہت جوڑ سے آندھی چلتی ہے بہت جوڑ سے اور اکاش میں بہت بادل گھر جاتے ہیں اگدم کالے کالے بادل ہو جاتے ہیں بجلی کڑکنے لگ جاتی ہے آندھی کی آواز اتنی تیج ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے مانو کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور بہت مسلہ دھار بارش شروع ہو جاتی ہے بارش اتنا تیج ہوتی ہے کہ چاروں طرف پانی 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 ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے مانو چاروں طرف سمندر جو ہے دوڑا چلا آ رہا ہو اور اس میں جو ہے وہ ساری پرتھوی کو مطلب نگل لے گا ایسا لگتا ہے وہ ساری پرتھوی جیسے جل مگن ہو جائے گی آندھی کی وجہ سے سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھ رہے ہیں بھور اٹھ رہے ہیں اتنا بھیانک نظارہ ہے کہ رشی مارکنڈے جی دیکھ کے بارسک پکھا جاتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے پانی میں سے بڑے بڑے مگرمچ نکل نکل کے آ رہے ہیں جتنے بھی جلیے جیو جنتو ہیں وہ سب نکل نکل کے باہر آ رہے ہیں مگرمچ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں شکار کرنے کے لیے اور اس لڑائی کے بیچ میں بار بار مگرمچ کے بیچوں میں جب رشیور آ جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ مانو یہ مگرمچ تو مجھے نگل ہوں لے گا وہ اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے انہیں کہ جلیے جیو جنتو مجھے جو ہے نگل جائیں گے اور جلیے جیو جنتو کو دیکھ کر انہیں بڑا آشچارے بھی ہوتا ہے اور ان کا منج دکھ سے بھر جاتا ہے کبھی انہیں لگتا ہے کہ میں جو ہوں پتانی جندہ بچوں گا بھی یا نہیں بچوں گا کبھی وہ بیمار پڑ جاتے ہیں کبھی بیخوش ہو جاتے ہیں کبھی خود کو مرا ہوا محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں سکھ بھی پرابت ہوتا ہے ایسا ہی کرتے کرتے کافی سمیں ان کا بیٹ جاتا ہے پھر وہ اسی دکھ میں اسی پریشانی میں سمجھ نہیں پا رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں پھر انہوں نے وہیں پر ایک ٹیلہ دیکھا ٹیلے پر ایک بہت ہی سندر برگت کا وٹ ورکش کا پیڑ تھا اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جو ہے مانو جو وہ پتے ہیں ایک دونے کے آکار کے روپ میں ہیں اور اس پر لال لال فل لگ رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس وٹ ورکش کے جو پتے ہیں اس پر ایک بہت سندر سا بچہ لیٹا ہوا ہے دیکھنے میں وہ اتنا سندر ہے کہ اس سے نظر ہی نہیں اٹائی جاری وہ اس کی طرف بار بار دھیان سے دیکھتے ہیں اور اس کی سندرتہ پر بہت موہت ہو رہے ہیں بچہ جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیرک کو پکڑ کے اس کے انگوٹھے کو اپنے موں میں ڈال کے اس کو چوس رہا ہے وہ ایسا درشے ہے اس کو دیکھ کر مارکنڈے درشے کی جو ہے ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اور ان کو جو ہے بہت اندر سے بہت آنند کا انوہب ہوتا ہے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اب رشیور سوچنے لگتے ہیں کہ یہ بچہ کون ہے کہاں سے آیا ہے کون ہے وہ جو ہے اس بچے کے نزدیک جا کے اس کو دیکھتے لگتے ہیں جب وہ اس بچے کے نزدیک جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے بچے کو جب سانس لیتا ہے تو سانس کے دوارہ وہ اس بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں پیٹ میں جا کے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے بہر انہوں ان کی دھرتی ہے پرتوی ہے چاند ہے سورج ہے نقشتر ہے ندیاں ہیں طلاب ہیں سمندر ہے ان کا گاؤں ہے ان کا آشرم ہے مطر ہیں ایسے ہی سبھی جو ہے پورا برہمان جو ہے ایسے ہی وہ ان کے اس بچے کے پیٹ میں وہ دیکھ رہے ہیں تب وہ بچہ جب سانس چھوڑتا ہے تو وہ اس سانس کے دوارا جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور اس پر لے گاری سمندر میں پھر سے گر جاتے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ ٹیلے پر پھر برگت کا پیڑ ہے اور اس کے پتے جو ہے بہت سندر ہیں اور اس پر جو ہے وہ بچہ سو رہا ہے اب رشیور مارکنڈے جی سمجھ گئے کہ یہ بالک جو ہے یہ کوئی سادران بالک نہیں ہے یہ تو اس میں شریع ہری بھگوان ہے سری وشنو بھگوان ہے تو وہ جو ہے اتنے سندر بھگوان کا اتنا سندر روپ دیکھ کر وہ ان کو گودھنے اٹھانے کے لیے جیسے ہی وہ بڑھتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے انتردھیان ہو جاتا ہے ان کے انتردھیان ہوتے ہی برگت کا پیڑ جو ہے وہ پر لے گاری سمندر سب کچھ لپت ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ گائپ ہو گیا اور رشیور خود جو ہے بدری آشرم میں بیٹھے ہوئے تو جیسے انہوں نے بھگوان سے وردان مانگا تھا کہ مجھے اپنی مایہ کے درشن کراؤ تو بھگوان نے انہیں اپنی مایہ کے درشن کرائے اب یہ نشچے کر کے کہ اس مایہ سے مکت ہونے کے لیے مایہ پتی بھگوان کی شرن ہی ایک مات روپائے ہے رشی مارکنڈے انہیں کی شرن میں چلے گئے آپ کو یہ قطعہ کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں جائے شریہ کرشنا